جی ہاں اس وقت میچ نمبر چالیس یعنی گروپ سی کا ایک بہت ہی بہترین مقابلہ ہوا جو کی ویسٹنریز اور افغانستان کے بیچ میں میچ ہائی لائٹ کے ساتھ اس میچ پہ ہم نظر رکھیں گے سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا ایک بہت ہی اہم مقابلہ تھا کلین شویپ کرنے کے لیے یعنی کہ چاروں میچ جیتنے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کے پاس موقع تھا ٹوزی تھا اس میچ پہ کپتان راشد خان افغانستان کی طرف سے اور انہوں نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ لیا فیصلہ ان کا بلکل ٹھیک تھا کیونکہ ان کے پاس گینباجی کا جو ویکلپ ہے وہ تین اسپینر کے ساتھ فضل اک فاروقی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عظمت اللہ ایک اچھے گینباز ہیں اور گل بدن گل بدن بھی بہت اچھی بالنگ کر لیتے تو فیصلہ ان کا بہت اچھا تھا لیکن جو شروعات ہوئی نا ویسٹنڈیز کی وہ دھماکے دار ہوئی اور یہی وہ ویسٹنڈیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کئی بار تو بہت اللہ سکورنگ پہ آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ویسٹنڈیز دو بار کی چیمپئن انہوں نے بتایا کہ گھر ہمارا ہے میدان بھی ہمارا ہے اور ماریں گے بھی ہم اور انہوں نے کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے اس مقابلے میں دو سو اٹھارا رن بنائے پانچ ویکٹ سے جہاں دوستو بیس اوور کا کھیل پورا کیا دو سو اٹھارا رن ایک شاندار پاری کھیلی نکولاس پورن نے جو اٹھانوے رنوں کی پاری تھی تیرپن گیندوں سے جس میں آٹھ چھکے اور چوکوں کی بات کرے تو چھ چوکے سامل تھے نکی ان کا شارٹ نیم ہے اور مائن ہاتھ کے بلیباز ہے اور ٹیم کے بہت ہی ڈیپنڈیبل بلیباز مانے جاتے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا آئی پی آل میں لکھنو جانٹ کی طرف سے کھیلتے انہوں نے بہت اچھی پاریاں کھیلی ہیں تو ان کا فارم میں آنا ویسٹنڈیز کے لیے بہت اچھی بات تھی حالانکہ ساتھ دیا وہاں پہ جانتھان چارلز نے بھی 43 رن بنائے 27 گیندوں پر ان کی بھی ایک چوٹی پاری دو شاندار چھکے سامل تھے تو اس طریقے سے اور آل ایک پرفارمنس جو آیا ٹاپ آرڈر سے وہ نکل کے آیا ہے ویسٹنڈیز کی بیٹنگ سے اور یہ دکھایا ہے کہ ان کی ٹیم یوں ہی نہیں چیمپئن بنی ہے دو بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی بالنگ میں اگر آپ نظر ڈالیں تو گلودین نائب نے وہاں پر دو آور کی بالنگ کی چودہ رن دے کے دو وکیٹ نویل ملحق نے ایک وکیٹ لیا یعنی کہ سپینر کو ایک بھی وکیٹ نہیں ملا وکٹوں سے ہو گئے مرہوم اور یہی کارہ رہا ہے کہ شاید ویسٹنڈیز بہت اچھے کے لیے جواب میں افغانیستان کی ٹیم ایک سو چودہ رن پہ آل اوٹ ہو گئی سولہ آور اور دو گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد حالانکہ ابراہیم جادران پھر سے ٹیم کے لیے اچھے رن بنائے آر تیس رن بنائے عظمت اللہ نے تیس رن بنائے لیکن وہ کافی نہیں تھا اور اس طریقے سے گیندبازی میں ویسٹنڈیز کی طرف سے غدا کیش موتی نے دو وکیٹ لیے میکوئن نے تین اوور میں چودہ رن دے کے تین وکیٹ لیے اور اکیل حسین پھر سے بالنگ میں کمال کرتے ہوئے دو وکیٹ لیے چار اوور میں ایک میڈن رہتے ہوئے 21 رن دیا اکیل حسین اس ٹونومنڈ میں بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں سپینر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ویسٹنڈیز کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا آگے کا سپر سپر ایٹ کے دور شروع ہو رہا ہے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ہر دن میچ کی ہائی لائٹ کے ساتھ دھنیواد